دوستو روشنی ٹی وی میں خوش آمدید انیس سو ستر کی دائی میں زیادہ پیداواری صلاحیت کے عامل چاولو کی پہلی آئی بریڈ قسم تیار کرنے والے محروب چینی ذرہی مائر یوان لونگ پنگ گزشتہ سال انتقال کر گئے انہوں نے آئی بریڈ چاول کی ایک نئی قسم کامیابی کے ساتھ کاش تھی جس نے ربائیتی طور پر وہ گائے جانے والے چاولو کے مقابلے میں فی یونٹ بیس پیسد زیادہ پیداوار دی ذرہی شعبے میں اس کامیابی سے چاول کی پیداوار میں چین کو دنیا بر میں برتری اصل ہو گئی اس کامیابی کے بعد یوان لونگ پنگ کو فادر آپ آئی بریڈ رائز قرار دیا گیا یوان لونگ پنگ کو چاول کاشت کرنے والے ایشیائی واپریکی ممالک میں ہیرو سمجھا جاتا ہے پنگ 1930 میں چین کے درلکمت بیجنگ میں پیدا ہوئے انہوں نے 1913 میں ساؤت ویسٹ زرہی کالج سے گریجویشن کی اور اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز صبح انہان کے ایک زرہی سکول سے کیا خوراک کی کمی کا معاملہ انہوں نے اپنی انکوزے دیکھا اور خود پر سہا تھا لہٰذا ان کے ذہن میں یہ خیال بچپن سے تھا کہ خوراک کی کمی کو کسی طرح پورا کیا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے اس عوالے سے ان کی تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا کہ 1960 میں ان کے ذہن میں آئیبرٹ چاول کا خیال آیا تب تک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آئیبرٹ چاول کو بڑے پیمانے پر دوبارہ تیار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور یہی وہ مسئلہ تھا جس سے یوان نے عل کیا 1964 سے انہوں نے آئیبرٹ چاول کے ابتدائی تحقیقی تجربات اور نظریات کو تشکیل لینا شروع کیا 1970 میں انہوں نے آئیبرٹ چاول کی ایک نئی قسم کامیابی کے ساتھ کاشت دی جس نے روایتی طور پر اگائے جانے والے چاولوں کے مقابلے میں فی یونٹ بیس پیسز زیادہ پیداوار دی چاول کی یہ قسم 300 کلو گرام سے 500 کلو گرام فی ایکٹر تک فون سکتی ہے اس کے نتیجے میں چین کی چاول کی پیداوار 1950 میں 5.69 بلین ٹن سے بڑھ کر 2000 میں 19.47 بلین ٹن ہو گئی ذرہی شعبے میں اس کامیابی سے چاول کی پیداوار میں چین کو دنیا بر میں برطری اصل ہو گئی اس کامیابی کے بحث ان کی تقنیق کو 1969 میں امریکہ میں متحارب کروایا گیا یہ عوامی جمہوریہ چین کی تاریخ میں دانشورانہ عملہ کے حقوق کی پہلی منتقلی تھی ان کی اندر یابتو کو 1950 اور 60 میں گندم کی زیادہ پیداوار دینے والی اقسام تیار کرنے والے امریکی ماہر نارمن بولا کے مساوی اہمیت آسل ہے ان دونوں کی خدمات کے بعد دنیا کی بڑھتیوی عبادی کے حد کے خطرات سے محفوظ ہوئی یوان لانگ پنگ کی تحقیق کو اس لحاظ سے نارمن سے برتر سمجھا جاتا ہے کہ گندم دنیا کی ایک تیہائی آبادی کی خوراک میں شامل ہے جبکہ چاول عدی آبادی کی خوراک ہے اس عظیم ذرہی سائنسدان نے پانچ دہیو تک آئیبرٹ چاول پر مسلسل تحقیق کی اور دنیا بھر سے اپنے کامیاب تحقیقی نتائج کا تبادلہ کیا ان کی تحقیقی کاؤشو کی بدولت آج چین میں آئیبرٹ چاول کا قابل کاشت رکبہ سولہ ملین ایکٹر سے زائد ہو چکا ہے یہ چاول کے مجموعی قابل کاشت رکبے کا ستہون پیسد ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ چین میں یہ رکبہ سالانہ اسی ملین اپرات کو خوراک کی پرہمی کا ذریعہ ہے اس وقت آئیبرٹ چاول بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ویتنام، پلپائن، امریکہ، برازل، مڈغاسکر اور دیگر ممالک میں وسیح پیمانے پر کاشت کیا جا رہا ہے جس سے مقامی آناج کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا ہے اپریکی خطے کو غربت، مسمیاتی مسائل سمیت غزائی کلت کا بھی ہمیشہ سامنا رہا ہے آئیبرٹ رائس ٹیکنالوجی سے متعدد اپریکی ممالک بھی مستفید ہوئے ہیں اپریکی ملک مڈغاسکر کی ہی مثال لی جائے تو اس وقت یہ ملک آئیبرٹ رائس ٹیکنالوجی کو پروغ دے رہا ہے اور آج مڈغاسکر آئیبرٹ چاول کی کاشت کے رکبے اور پیداوار کے لحاظ سے اپریکہ میں سب سے بڑا ملک بن چکا ہے جہاں چاول کی پیداوار تین ٹن فی ایکٹر سے بڑھ کر ٹین ٹن ہو چکی ہے ان کی خدمات کے طور پر ان کے اعزاز میں چین نے چار سیارچو کو ان کا نام دیا اور ایک کالج بھی ان کے نام پر ہے ایک چھوٹا سیارہ یوان لونگ پنگ بھی انہی کے نام پر ہے دو آزار میں یوان لونگ پنگ کو چین کے سٹیٹ پریمیٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وارڈ سے نوازا گیا یہ چین کا سب سے عالی عزاز ہے جسے چین کا نوبل انام کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے زرات میں وول پرائر اور ورڈ فوڈ پرائر ااصل کیا انہوں نے انیس سویو کانوے میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک وزرات میں چیپ کنسلٹنٹ کی احسیت سے بھی کام کیا موسیقی